ہلو فورید بھئی آج بناتے ہیں زبردہ سے چکن کونٹ چیزی اور کریمی بکس پیٹیز جو کہ آپ کے افطار کے دسترخوان پر چار چاند لگا دیں گے سب سے پہلے آپ نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل اور تھوڑا سا بٹر لینا ہے اچھے سو اس کو ملٹ کرنا ہے پھر آپ نے چکن ایٹ کر دینا ہے چکن کو تھوڑا سا سواتے کر کے آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے کونٹ اگر فریزر والے ہوں تو اور فریش ہوں تو پھر بھلے آپ نے ایٹ کر دینا ہے شملا مرچ ہماری پاس ریٹ والی تھی ہم نے وہ ایٹ کر دی پھر آپ نے ایٹ کرنا ہے سوٹ اچھے سے مکس کرنا ہے میڈیم تو لو آپ کی فلیم ہونی چاہیے اور اسی بعد آپ نے بلیک پیپر وائٹ پیپر چکن پاودر مکس کرنا ہے اور کنٹینیوز کو سٹر کرتے رہنا ہے ٹھیکے تاکہ جو بھی فلیور ہے کیونکہ مسارہ بھی ہمارا ڈرائی ہے تو اس پہ اچھے سے آجائے اس کے بعد آپ نے ایٹ کر دینا ہے کریم آپ کی فیوریٹ برینڈ کی اس وقت آپ کی فلیم بلکل لو ہونی چاہیے اور کچھ اس طرح سے مکس ہو جائے گا پھر میں نے ہری پیاس بھی ڈالی تھی جو شورٹ کرنا ہے میں پھول گئی ٹھیکے جی آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ پیٹیاں لینی ہے سموشے کی اس کو کچھ اس طرح جس طرح ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اسیمبل کرنا ہے اور آپ نے پیٹی اسی طرح سے پیک کرنا ہے کوئی بھی جو سائٹ کا سوراک ہے وہ کھلا نہیں رہنا چاہیے ادروائیس آپ کے جو پیٹی ہے اس میں آئل آ جائے گا اس طرح سے آپ نے اس کو بند کرنا ہے آپ اس کو دو سے تین مہینے بھی آرام سے سٹور کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے باکس پیٹی بلکل ریڈی فرائے کریں دفتر خان پر سجائیں مہمانوں کو خوش کریں اور سب کی تعریفیں بٹو رہے ہیں مزید اس طرح کی اچھی اور ماؤتھ وارٹرنگ ریسپیز کے لئے ہمیں کر لیجئے فالو اور ہمارے چینل دی کلندریز کو بھی تو چھوپ پہ کر لیجئے سبسکرائب آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور نیو اور ایزی سے ریسپے کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ